اوکے جی سونگ ہے تیرہ میرا ہے پیار عمر عشق مرشد کا اوہسٹی ہے تو یہ ای مائنر سکیل میں آرہا ہے سونگ ای مائنر سکیل ای ایف شارپ جی اے بی سی ڈی ای ان نوٹس میں آل موسٹ انہی نوٹس میں سونگ ہوگا ہم اس کا فرس پارٹ دیکھتے ہیں جو کہ ہمینگ پارٹ ہے اس کا وہ کس طرح بجائے ہے دیکھیں یہ اس کی فرس لائن ہے جو ہمینگ پارٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم لائن بائی لائن چلیں گے تو آپ دیکھ لیجئے یہ بی ٹو سے بج رہا ہے اچھا میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ یہ سیکنڈ آکٹیو ہے یہ سیکنڈ آکٹیو ہے یہ تھرڈ آکٹیو ہے تو سیکنڈ آکٹیو پہ ہم کارس بجائیں گے اور تھرڈ آکٹیو پہ ہم میلیڈی پلے کریں گے تھرڈ سے فورد آکٹیو پہ اب یہ ہے کہ آکٹیو کیا ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ تھوڑا گوگل کریں گے تو آپ کو سمجھ جائے گا کہ آکٹیو کیا ہوتے ہیں تو بی ٹو کا مطلب ہے سیکنڈ آکٹیو کا بی تو بی ٹو ہم نے تھم سے بجایا اور پھر انڈیکس فنگر سے ای تھری بجایا گا پھر ایف شاپ میڈل فنگر سے پھر ہم نے تھم سے بجایا جی تھری پھر ای تھری پھر بی تھری اور دو دفعہ سی فور تو یہ بجے گا ٹھیک ہے یہ اس کا فرس پارٹ ہے اب اس کے لیے کارٹ کون سا اپلائے ہوگا آپ پہلے ای مینر کارٹ ہٹ کر لیں ای مینر کارٹ کیسے بنائے میں نے ای جی اور بی ای ٹو جی ٹو اور بی ٹو پہلے کارٹ بجے گا اس کے بعد یہ پارٹ بجے گا اور جب آپ یہاں آ رہے ہیں تو یہاں کارٹ چینج ہو جائے گا سی فور پہ کونسا والا سی فور سیکنڈ والا تو میں ہائلائٹ بھی کر دوں گا اس کو انڈرلائن کر دوں گا اس نوٹ کو جس کے اوپر آپ نے کارٹ کو چینج کرنا ہے تو جب آپ سی فور پہ آ رہے ہیں سیکنڈ والا جو سی فور ہے اس پہ آپ کارٹ چینج کر دیں گے اور کر دیں گے اے مائنر تو اے مائنر کارٹ کیسے بنائیں گے اے ٹو اے ٹو اور سی ٹری یہ ہو جائے گا تو اب دیکھیں دونوں کارٹ کے ساتھ جلے اے مائنر کارٹ کیا اس کے بعد شروع ہو گا ٹھیک ہو گیا سمجھ گیا سیکنڈ لائن میں کیا کر رہا ہے تو یہ سیکنڈ لائن ہے سیکنڈ لائن میں کیا ہوگا ٹو ڈی ٹھری پھر ای ٹھری اور ایف شاپ ٹھری فنگر آرڈر دیکھ لیں یہ ہی رکھئے گا تھم لے کر آئے ہوں جی ٹھری پہ پھر اے ٹھری اب بی ٹھری دو دفعہ بجھے گا اور یہاں کیا ہوگا کارٹس پہلے ڈی میجر لگے گا پھر یہ لائن شروع ہوگی ڈی میجر کیسے ڈی ٹو ایف شاپ ٹو اور اے ٹو اور جب ہم یہاں پہ بی ٹھری پہ آ رہے ہیں سیکنڈ والا جو بی ٹھری ہے اس کے اوپر ہم کارٹ چیج کر دیں گے اور جی میجر کر دیں گے تو جی میجر ہم نے کیسے بنایا ڈی ٹو جی ٹو اور بی ٹو ٹھیک ہے سیکنڈ لائن دیکھیں پہلے کارٹ پھر لائن شروع ہوگی اور سیکنڈ والے بی ٹو پہ انڈر لائن بھی ہو ہوگا آپ کو نظر آ جائے گا سمجھ گئے تھرڈ لائن تو تھرڈ لائن میں ہم نے کیا کیا جی شاپ ٹھری پھر تھم سے اے ٹھری پھر بی ٹھری پھر پکی سے پھر اے ٹھری پھر اے ٹھری پھر اور بی ٹھری ایسے اور جب ہم سی والے نوٹ پہ آ رہے ہیں یہاں پہ ہم کارٹ چیج کریں گے اور اس کو اے مائنر کر دیں گے اے مائنر میں بتا چکا ہوں تو دونوں کارٹ دیکھیں نیکس لائن یہ چار نوٹ سے سی فور بی ٹھری سی فور میڈل سے سی فور میڈل سے سی فور رنگ سے بی ٹھری میڈل سے اور تھم سے جی ٹھری اور پھر اے ف شاپ ٹھری ہی ٹھری اب یہاں کونسا کارٹ لگ رہا ہے بی میجر یہاں پہلے نہیں لگے گا تو جب ہم جی والے نوٹ پہ آ رہے ہیں وہاں پہ آپ بی میجر لگا دیں گے بی میجر کیسے بنایا ہے میں نے ڈ شاپ رنگ سے اے ف شاپ میڈل سے اور بی سے تھم ٹھری ٹھیک ہے اور لاسٹ میں تو اس میں نوٹس کون سے بجائے ہم نے اے ف شاپ جی پھر اے اور پھر بی دو دفعہ اور جب بی پہ ہم آ رہے ہیں سیکنڈ والے پہ ادھر ہم ای مائنر کارٹ لگا دیں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ساری لائن سناتا ہوں آپ ایک ایک کر کے فرس لائن سنیں آپ ٹھیک ہے فرس لائن ہو گئی سیکنڈ لائن ٹھرڈ لائن سنیں ٹھیک ہے اس کو ٹائمنگ میں تھوڑا سا دیکھ لیے گا ثرڈ لائن دوبارہ سنیں فورت لائن اور لائن یہ اس کا ہم ہی پارٹ ہو گیا نیکس پارٹ بتاکnے جانے تمنہ تو جانے جو بجائے اس نے بی ٹو پہ بجائے تو بی ٹو پہ آپ دو دفعہ بجائے دیں گے تھم سے جانے پھر تمنا کے چار سیلیبلز ہیں چار سیلیبلز کا مطلب چار پارٹس ہے تمنا تمن نا تین دفعہ بی تھری بجے گا اور ایک دفعہ اے تھری بجے گا ایسے تھوڑا سا جم کرنا پڑے گا آپ کو آپ یہاں پہ تھم سے آئیں گے چاہیں تو پنکی لے لیں یہاں پر بی پہ چاہیں تو رنگ لے لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جانے ادا تجھے جانے کے دو سیلیبلز دونوں سی فور پہ لے لیں ادا کے تین سیلیبلز بجانے بی تھری اے تھری اور جی تھری تجھے کے دو سیلیبلز دونوں اے تھری پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اب اس کے کورس بھی ہوئی ہیں جو پہلے کورس ہم نے بجائے پہلے ای مانر لگے گا ٹھیک ہے ای مانر لگاتے ہی جانے تمانر سٹارٹ بجائے گا اب دیکھو ای سیکنڈ آکٹیف پر ہی کورڈ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کورڈ بجانے کے بعد اس کو اٹھا کے ہلکا سا اور رائٹ ہند لے آتے ہیں یہ کورڈ بجائے اور تمانہ کے بعد گیپ میں اے مانر کورڈ لگ جائے گا کورڈ اس طرح سے بجائے گا کورڈ ٹھیک ہے تو دو کورڈ لگ رہے ہیں اس لائن میں اوکی نیکس لائن ہے جیسا ہے سوچا بڑی ایزی لائن ہے جیسا کہ دو سیلیبلز دونوں ڈی تھری پہ ہے کا ایک سیلیبلز کہا جائے گا اے تھری پہ سوچا کہ دو سیلیبلز وہ بھی اے تھری پہ دونوں ٹھیک ہے اب اس میں کیا کرڈ لگ رہے ہیں اس لائن سے پہلے کرڈ لگے گا ڈی میجر اور اس کے بعد جیسا آئے گا اور سوچا جب ختم ہو جائے گا تو جی میجر کرڈ لگ جائے اچھا پھر کہتا ہے پایا وہ ہی میں بہت سیمپل کر کے ٹوٹوریل بنا رہا ہوں میں اس کو